بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم ریسٹورنٹ سٹائل میں بہت ہی ٹیسٹی سویٹ اینڈ سور چکن بنا رہے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو سویٹ اینڈ سور چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہوگا اور چکن میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک کا ایک چوتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ کا آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا دو کھانے کے چمچ ہم نے کان فلور کے لیے ہیں اور دو کھانے کے چمچ ہی ہم نے میدے کے لیے ہیں ایک انڈا لیا ہے اور دو سو پچاس گرام ہم نے بون لیس چکن لیا ہے جس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے چکن میں نمک، کالی مرچ، سفید مرچ، کون فلور اور میدہ ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے پہلے ہم نے اس کو ڈرائی مکس کرنا ہے تاکہ چکن کے تمام پیسیز کے اوپر میدہ اور کون فلور اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اس کے بعد ہم انڈہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے انڈے کو بھی مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اب ہم ایک کپ پانی لیں گے ایک باول میں اس میں نمک، کالی مرچ، سفید مرچ ڈال دیں گے ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ براؤنگ شگر کا ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ چکن پاودر کا ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ سر کا ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ کون فلور کا ڈالیں گے اور چار کھانے کے چمچ کیچپ کے ڈال دیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم یہ سوس جو ہے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے چکن کو ہم فرائے کر لیں گے میڈیم لو فلیم پر اور دونوں طرف سے اچھا سا نائس سا کلر آنے تک ہم نے چکن کو فرائے کرنا ہے تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح سے گل بھی جائے ایک پین میں ہم نے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کا لیا ہے اب ہم اس میں چاپ کیا ہوا جو ہے لسن ڈال دیں گے اس کو فرائے کریں گے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاس ڈال دیں گے کیوب میں کٹا ہوا شملہ مرچ ڈال دیں گے کیوب میں کٹ کی ہوئی شملہ مرچ اور پیاس آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جو سوس بنہا کے رکھی تھی اس کو ڈال دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کوک کریں گے اگر آپ کو سوس زیادہ تھک لگ رہی ہوگی تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اب ہم اس میں آدھا کپ پائن ایپل کا جوس ڈالیں گے جو ٹن میں پائن ایپل کا جوس ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے ساتھ ہی چکن ڈال دیں گے اور ساتھ ہی پائن ایپل کے چنگز ڈال دیں گے اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے گارنش کرنے کے لیے تھوڑی سی سبس پیاز ڈالی ہے اور میں سویٹنڈ سوار چکن کو سرف کروں گی ایگ نوڈلز کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سی یہ ریسیپی تیار ہے اب آپ اس مزیدار سی ریسیپی کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ